ہلو بری ورن ویلکم تو دو لیکچر آف ائرپورٹ پلاننگ آنگ جائیں تو آج کے لیکچر میں موڈ ڈسکت کرنے والے ہیں ائرپورٹ آبسٹرکشن کے بارے میں مطلب کی جو ائرپورٹ ہتھ ائرپورٹ میں جو ائرکرپ کے مومنٹ کرنے کے لیے جتنا اسپیس خالی ہونا چاہیے تو خالی ہونے کے لیے ہم لوگ کو کچھ نہ کچھ آپ کو ایک لیمٹ بنا کر رکھنا پڑے گئے تاک کہ اس کے اوپر کوئی بھی اسٹرکچر نہ بنے ٹھیک ہے تو آبسٹرکشن ہم لوگ اس آبجیکٹ کو بولتے ہیں اسٹرکچر کو بولتے ہیں جو کی ائرپورٹ کے پاس میں مومنٹ میں آپ کے کسی طرح کا ہنڈنس بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگوں کو کلاسیفائی کرنا ہو کی آبسٹرکشن کیسے کیسے ہو سکتے ہیں تو ہم لوگ اس کو دو پاس میں کلاسیفائی کرتے ہیں فرسٹ ہے ایمیجنیاری سرفیس سکن ہے اوپجیکٹس ویٹ ایکچول ہائٹ تو ایمیجنیاری سرفیس ہے وہ کی ہم لوگ ائرپورٹ کے ریجن میں ہی ہم لوگ بیشائٹ کرتے ہیں ایک سرفیس ایجیوم کرتے ہیں جس کے اوپر کسی طرح کا کنسٹرکشن نہیں ہونا چاہیے اس کے نیچے ہی کنسٹرکشن ہونی چاہیے کوئی بھی اوپجیکٹ اس سے اوپر پروجیکٹر نہیں ہونا چاہیے اگر پروجیکٹر ہوگا تو ایک طرح سے وہ آبسٹرکشن کا کام کرے گا تو ہم لوگ ابھی سکت کریں گے ایمیجنی سرفیس کو تو ایمیجنی سرفیس جو ہے وہ آپ کے ائرپورٹ کے ریلیشن میں ہی ہم لوگ اس کو ایجیوم کرتے ہیں اور ڈپین کرتا ہے کہ آپ کا رنوے کا سائز کیا ہے سائز جو ہے کہ آپ کا رنوے کیا ہے اور آپ نے جو ہے رنوے میں اپروچ کرنے کے لئے اپروچ کرنے کے لئے کیسا پلاننگ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جو پورا ایمیجنی سرفیس ہے ہوتے ہیں تو پورے ائرپورٹ میں ہم لوگ یہ پانچ طرح کے ایمیجنی سرفیس ہم لوگ سٹڈی کرتے ہیں جس میں آپ کا آتا ہے اپروچ سرفیس کونیکل سرفیس ہوجنٹل سرفیس ٹیک آف لیم اینڈ ٹرانزیسن سرفیس ہے ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ ڈیفرینٹ سرفیس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کسی بھی ائرپورٹ میں جو آپ کا رنوے پارٹ ہے ٹھیک ہے تو میں یہ جو کر رہا ہوں تو وہ آپ کا پلان ہے یہ پلان ہے یہ دونوں ایلیویسن ہے سیکسنل ایلیویسن کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پلان میں جو رنوے سو کر رہا ہے تو رنوے کے بیونڈ ہم لوگ کا جو ہے جہاں سے آپ کا جو ائرکرپٹ ہے اپروچ کرتا ہے ہے اور جہاں پہ آپ کا ٹیک آف کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے ریجن میں جو ہوتا ہے آپ کا سرفیس ہے اور کونیکل سرفیس ہے ٹھیک ہے تو جو سرفیس کو ڈسکوز کر لیتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ جو ائرکرپ کو رنوے کی طرح اپروچ کرنا ہے تو اپروچ کرتے سمجھ میں جو ہے اس آپ کے پاتھ میں کسی طرح کا object کس طرح کا ہنڈرنس نہیں ہونا چاہیے تو اس کے کیس میں ہم لوگ اس کے لئے ہم کرتے ہیں اپروچ سرفیس ہے ٹھیک ہے آپ کا یہ ٹرپیجیزم ٹرپیجیزم سپکارے دکھ رہا ہوگا وہ اپروچ سرفیس ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف مطلب ہائر ایلیویشن سے لوہر ایلیویشن کے طرف مومن کرتے رہتا ہے یہ اس طرح کا سرفیس ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ جا کر آپ کا رنوے پر لینڈ کرے گا اور رنوے سے اگر آپ کا ٹیک آف کرنا ہے تو ٹیک آف پیون کوئی کس طرح کا آپ کا سٹرکچر پروجیکٹر نہیں ہونا چاہیے تو تاکہ وہ جو جو ہے ایرکافٹ یہاں پہ سے ٹیک آف کر سکے ٹیک آف سرفیس بھی آپ کا اپروچ سرفیس کی طرح ہوتا ہے ٹرپیجیزم سپکا وہ بھی لوہر ایلیویشن سے ہائی ایلیویشن کے طرف بڑھتا ہوا اس کے علاوہ ہے کہ پورے ایئرپورٹ ریجن میں آپ کا کہیں بھی مطلب ایک لیمیٹیڈ ہائیٹ سے زیادہ اور مطلب کوئی بھی سٹرکچر پروجیکٹر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے بنایا جاتا ہے ہوجینٹل سرفیسس یہ ہو گیا ہوتا سرکولر سیپ کا دکھ رہا ہے جو رو نہیں کہ سرکولر سیپ کا ہی ہوں کسی بھی سپکا ہو سکتا ہے تو یہ آپ کا یہ ہوتا ہے ہوجینٹل سرفیس ٹھیک ہے ہوجینٹل سرفیس ہوتا ہے یہ آپ کا لگ بھگ ایئرپورٹ ریفرنس پوائنٹ سے رنوے سے 150 میٹر ہے ہائٹ تک بھی اٹھا ہوتا ہے اس کے بعد ہے اس کے بھیوں ڈیک ہوتا ہے کونکل سرفیس اس کا مطلب کی آزنٹل سرفیس کے جسٹ بعد ایک اس طرح سے مطلب لوگا ریلی بیشن سے انہوں میں انہوں میں لوگا ریلی بیشن رہے گا آٹر میں ہائے رلی بیشن رہے گا تو اس طرح سے ایک کونکل سرپس بنتا ہے اس کو ہم نے بولتے ہیں کونکل سرپس تیمیجنری سرپس ہی ہوتا ہے تاکہ آپ کا جو ائرکراپٹ ہے کہیں پھر ٹیک آف کرنا ہے یا پھر لینڈ کرنا ہو تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف وہ پوریتر سے ساری جو ائرکراپٹ ائرپورٹ کی سٹرکچرز ہے وہ ویجیول ہو یہ جاننے کے لیے یہ اس طرح سے ہم لوگ کلاسیفائی کرتے ہیں ڈیفرینٹ سرپس میں اس کے علاوہ ایک سرپس رہ جاتا ہے جو کی ہے آپ کا ڈیفرینٹ سرپس کے بیچ میں ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح سرپس ہے جس کو ہم لوگ کو سٹری کرنا ہے ٹھیک ہے ایک سرپس سرپس کو ہم لوگ سٹری کر لیتے ہیں تو فرسٹ ہے اپروچ سروے پروائی ایڈ ڈ آف لینڈنگ سائٹ آف رنوے جہاں سے لینڈ ہو رہا ہے ائرکراپٹ ہم لوگ پروائیڈ کرتے ہیں اپروچ سرپس ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ٹرپیزیم ٹرپیزیل ڈیفرینٹ سیپ میں ہوتا ہے اس کے بعد ڈیفرینٹ آف اپگریڈ تو آپ کا لینڈنگ ایڈیا سے وہ اوپر کی طرف ڈیفرینٹ ہوتا آتا ہے ایک سلوپ کی ساتھ فکس سلوپ کی ساتھ یہ ڈیفرینٹ آف رنوے جو رنوے ہوتا ہے اس کے سینٹر لائن کو ایکسٹین کرنے پر اسی کے سینٹر لائن میں وہ آگے طرف بڑھتا ہے یہ ہوتا ہمارا اپروچ سروے سویلرلی آپ کا جو ٹیک آف سر ٹیک آف کلائم سرپس ہے وہ بھی اپروچ سرپس کی طرح ہوتا ہے جو کی آپ کا سینٹر جو ہے رنوے کا اسی سے آپ کے آگے بڑھتا ہے ایکسٹین ہوتا ہے بہار کی طرف وہ بھی ایک ہائیر ایڈیویسن کے ساتھ اور یہ بھی ٹیپ ایڈیو میں ہوتا ہے لیکن ہم لوگ الگ الگ رکھتے ہیں کیونکہ وہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کا کیسی سیچویسن میں آپ کو ٹیک آف کرنا ہے کیسی سیچویسن میں آپ کو لینڈ کرنا ہے تو اس دونوں کا جو سرپس کے جو ویلوز ہے کہ آپ کا سرپس کا ویرد کتنا ہونا چاہیے سلوپ کتنا ہونا چاہیے وہ اگر دیکھیں ہم لوگ تو اپروچ سرپس جو ہے وہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کے ایئرپورٹ کا کلاسیفکیشن کون سا ہے جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں ہی ڈیسر کیا تھا کہ ایئرپورٹ کے ڈیپینٹ کلاسیفکیشن ہوتا ہے جو کی آئی سی اے او کے اکورڈنگ کلاسیفائی کیا آتا ہے جس میں اے بی سی ڈی ای ہوتا ہے تو اگر اپروچ سرپس ای ٹیپ کیا جو رنوے ایک ٹیپ کا جو ایئرپورٹ ہے اس میں انسٹرومنٹل لینڈنگ سسٹم کے کیس میں وہ 300 میٹر آتا ہے جو کہ نن انسٹرومنٹل میں 150 میٹر اور سمنالی بھی سی ڈی میں اسی طرح ہوتا ہے مطلب کی اپروچ سرپس جو ہے اس کا ویڑھ مطلب رنوے کا پاس جو ہے وہ ہم لوگ 300 میٹر یا بھی 150 میٹر لیتے ہیں یہاں پہ انسٹرومنٹل اور نن انسٹرومنٹل کا مطلب ہے کہ جس جب ہم لوگ کا کیس آتا ہے کہ ہم لوگ کو انسٹرومنٹل پہ ڈیپینڈ ہونا پڑتا ہے ہم لوگ کو ویجویٹی کلیر نہیں ہوتی ہے ایئرپورٹ کے آسپاس تو ہم لوگ سب پورا اسٹرومنٹ پہ ہی ہم لوگ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تب ہم لوگ تھوڑا زیادہ رکھی چلتے ہیں 300 میٹر سے آسپاس اگر ہم لوگ ہم لوگ کو لینڈنٹل کرنی ہے وہاں پہ انسٹرومنٹل کا پرویزن نہیں ہے تو ہم لوگ 150 میٹر رکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس کے ایک اور اندر ہی ہم لوگ لینڈنٹل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ڈیوارجنس آب ڈیوارجنس آب ڈا سائیڈ بیندر لینڈگ ایج بنگ ایج انسٹرومنٹل تو ڈیوارجنس آب مطلب کہ آپ کا جو رنوے ہے اس سے کتنا ڈیوارج ہو سکتا ہے 15% مطلب کہ 100 میٹر آپ کو آگے جانے کے بعد 15 میٹر آپ کا ویڈتھ ہونا چاہیے سمیلرلی اب ہے کہ لیندھ کتنا ہونا چاہیے تو لیندھ بھی جو ہوتا ہے آپ کا اپروچ سرفیس کا جو لیندھ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کٹیری پر کس طائپ ڈیپینڈ کا رنوے ہے اور اپنے اسٹریمنٹل میں 15000 میٹر تک لکھے چل سکتے ہیں ڈیپینڈ کرنے کے لیے جو اپروچ سرفیس کا سلوپ ہونا چاہیے وہ 2% ہونا چاہیے ڈیپینڈ کرتا ہے اسی طرح آپ بات کے لیے جو ٹیک آف کلائم سرفیس کی تو اس کی جو ہے 180 میٹر رکھی آتی ہے اور ڈی اور ڈی میں 60 میٹر ہو سکتا ہے مطلب ہو سکتا ہے ڈیورجنس ڈا سائیڈ بھی سارے 12% ہو سکتا ہے لیندھ آف ہوجنٹل پروجیکشن 15000 میٹر سے لیکر 1600 میٹر تک ہو سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور لانگ چونل گریڈینٹ ہے وہ 2% سے لیکر 5% تک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ آپ کی منجانی سرفیس کا کلاسیفیکشن ہے ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں ہوجنٹل سرفیس پر تو ہوجنٹل سرفیس کیا ہوتا ہے ایکسٹینڈ فرم اپر ایج آف ٹرانزیسن سرفیس ایڈ اینڈ ایڈ 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 دلوور اور انہر سٹکولر ایج آف کونیکل سرفیس تو اس میں اگر یہاں دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ کا یہ پارٹ جو ہے رنوے ہے رنوے میں آخر سیکسن لیا گیا ہے اور 3D میں دکھانے کوشش کے یہاں پہ تو یہ آپ کا ہوجنٹل سرفیس ہے جو کی ایئرپورٹ ریفرنس پوائنٹ سے 150 میٹر ایباب ہے تو 150 میٹر ایباب ہے ایئرپورٹ ریفرنس پوائنٹ سے ایئرپورٹ ریفرنس پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ایئرپورٹ کا پورا جو ایریا ہے اس کا سنٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے ویٹڈ ایریا کا ہم لوگ سنٹر لیتے ہیں پورا جو ریجن ہے اس کو سنٹر میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس سے 150 میٹر کے ایباب ہوتا ہے یہ پورا ہوجنٹل سرفیس تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے ٹرانس سرفیس سے لے کر آپ کے کونکل سرفیس کے لور پوائنٹ تک تو اس کا ہائٹ تو 150 میٹر ہوتا ہے یہ میں انٹرس کے یہاں ہی تھا اس کے بعد ہے تو سیپ ہے جو انٹر انر سرفیس کا می اور می نوڈ بھی سرکلر یہ جب نہیں کہ کپر سرکلر ہی ہو ہو سکتا ہے آپ کا لانگر آپ کا اگر رنوے ہو تو یہ آپ کا اس طرح سے سائے لاسٹ میں سرکلر ہو اور بیچ میں آپ کا اس طرح سے مطلب ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے یہ الیپٹیکل تھوڑا سا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ریڈیس آف آوٹر لیمیٹ میجر فرم ای آر پی نوٹ پروائیڈ پور دا ایئرپورٹ ہیپنگ رنوے لیند لیس دن نائن ہنڈ میٹر تو اگر جو ریڈیس ہے وہ نوملی ہم لوگ ایئرپورٹ ریفرنس پوائنٹ سے ہی بھی لیتے ہیں نہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو پر تو یہ کم بھی لیا جا سکتا ہے کہ کسی اور لوکشن بھی لیا جا سکتا ہے اگر نائن ہنڈ میٹر سے کم ہو تو سٹرکچر ہائیٹ آئی ایچس آر نوٹ پرمیٹ پرمیٹڈ تو یہ جو ہے سرفیس جو ہے اس سے اوپر کوئی بھی سٹرکچر پرمیٹڈ کیا ہی نہیں گیا ہے اسی اس کے اوپر کوئی بھی سرفیس اسٹر کا بنانے کی پرمیسن دی ہی نہیں ہے پھرے ایئرپورٹ کے ریجن میں اب بات کرتے ہیں ہم لوگاں سرفیس کے بارے میں ہمیں تو کون سرفیس کی جو ہے وہ ایکٹینڈ ہوتا ہے اپوارڈ آؤڈوارڈ فرم انہار ہوجنٹل سرفیس تو ای پوائنٹ ویچ ایٹس ایم سم ہائٹ اوہا ہے سرفیس سوال ان سیپ تو یہ نوملی سور گڑی ہوتا ہے سیپ کونکل سرپس کے روپ میں رہتا ہے تاکہ اگر آپ کا جو ایئرکرپٹ کہیں پر فلائی کر رہا ہو تو یہاں سے وہ ایجلی ایئرپورٹ کے اندر کی چیزیں دیکھ سکے ٹھیک ہے اندر کی چیزیں جو ویجبل ہونا چاہیے ایئرکرپٹ کے لیے تو کونکل سرپس کے لیے کو جو ویلی جو ہوتا ہے ڈاٹا ہوتا ہے وہ ہے آپ کا کونکل سرپس کا سلوپ جو ہوتا ہے وہ 5% ہوتا ہے اور اس کا جو ہائٹ آف آوٹر اور اپر سرکولر ایج آف کونکل سرپس ایباب ہوتا سرپس ہائٹ کتنا ہونا چاہیے وہ ہنڈر میٹر سے لے کر 35 میٹر تک ہو سکتا ہے اس کا ریڈیس جو ہے آپ کا 4000 میٹر سے لے کر تو 2000 میٹر تک ہو سکتا ہے کونکل سرپس کا اگر بات کی جائے ٹرانزیسن سرپس کی تو ٹرانزیسن سرپس جو ہے آپ کا یہ جو رنوے ہے رنوے سے اور جو ہوتا سرپس کا بیچ کا جو گیپ ہے اس کو فل فیل کرنے کے لیے ہوتا ہے مطلب کہ اگر ہم لوگ یہ اس پوزشن کو دیکھیں یہاں پہ تو یہ آپ کا رنوے کا ویڈھ ہے اور یہاں پہ آپ کا سرپس ہے تو یہاں پہ اس طرح کا کونک یہ اس طرح کا سرپس ہوتا ہے اس کا پرپوس ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایئرکراپٹ ہے اس کا جو اپر پارٹ کا کوئی بھی ٹچ نہیں ہونا چاہیے اس آہ ٹرانزیسن سرپس سے اس کے لیے ہوتا ہے یہ بھی ٹرائپجرال انسیپ ہوتا ہے ایکسٹینڈ Правی ہے لوگ دے لینڈنگ سٹریپ اس کے لیننگ سٹریپ کوئی بھی ٹری ہوتا ہے سیلوٹ ہوتا ہے سلوٹ سلوٹ اپ وارڈ آٹ وارڈ آٹ وارڈ آٹ وارڈ آٹ وارڈ آٹ وارڈ سلوٹ سرپس تو ہوزیتہ سرپس کے اندر کی طرف یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بات کی جو اس کا کتنا سلوٹ ہونا چاہیے اس کا سلوٹ ہوتا ہے 45.3 کا 20% تک ویڈ کرتا ہے آپ کا رنگ کی کیا کیا ہے اگر آپ بات کر دیا جائے کی object with actual height اب تک جو ہم نے دیکھا وہ سب تھا آپ کا imaginary surfaces جو کہ airport کے region میں ہی ہوتے ہیں لیکن اب airport سے beyond جانے پر آپ کا جو runway کے along کون کون سے point پر obstruction ہو سکتے ہیں actual height پر actual object کون کون سے ہو سکتے ہیں اس کو change check کرنے کے لیے ہم لوگ اس کا اسمار کرتے ہیں تو مطلب کہ آپ کا جو aircraft airport کے beyond وہ fly کر رہا ہے navigate کر رہا ہے تو اس میں objectional structure کون کون سکتے ہیں اس کے سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ any object which is located beyond a distance of 4.5 km from runway and is considered as an obstruction if its height above 30 meters increases by more than 7.5 meters for each additional of 1.5 km distance for runway ٹھیک ہے تو اس میں ہے یہ کہ runway کے انڈ کے بعد 4.5 km کے اندر کوئی بھی structure ہے اس کے height maximum height 30 meter ہی ہو سکتا ہے اگر اس کے آپ بیون جاتے ہیں 1.5 km کے آگے آتے ہیں تو آپ 7.5 meter آپ جو ہے height rise کر سکتے ہیں پھر similarly اگر 1.5 آگے اور بڑھتے ہیں پھر 7.5 meter آپ increase کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی rate سے ہم لوگ increase کر سکتے ہیں کہاں تک 10.5 km تک مطلب جو کی آپ کا ہو جائے گا 15 km runway سے 15 km جانے کے بعد آپ کا جو کوئی بھی structure ہے اس کا جو height maximum height ہم لوگ 150 meter تک رکھ سکتے ہیں یہ ہے مطلب permission دی گئی ہے اتنے کے لیے اس سے beyond دیں گے تو وہ آپ ایک طرح سے کا کام کرے گا نیکس بات کر لیتے ہیں clear zone کی تو یہ سارے جو surfaces تھی وہ تھی اس کے لیے کی آپ کا جو fly کر رہا ہے اس کے لیے کوئی طرح کا obstruction نہیں ہونا چاہیے لیکن اب بات کر لیتے ہیں clear zone کی clear zone جو ہوتا ہے runway کے beyond جو ہوتا ہے approach surface کے پاس ہی ہوتا ہے وہ سر وہ area ہوتا ہے جہاں پہ اگر کسی problem کی وجہ سے کسی accident کی وجہ سے اگر جو aircraft ہے وہ مجھے آپ کے کسی مطلب اور کسی region کی وجہ سے جو aircraft take off کرنے کے بجائے اس کو رکھنا پڑا ہے runway پر ہی تو اس کے higher speed میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو runway سے beyond نکل جائے تو runway کے beyond نکل جائے تو runway کے beyond جو ہے کوئی بھی structure نہیں ہونا چاہیے جس سے وہ accident اور بڑھ سکے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم لوگ runway کے آگے بھی ہم لوگ کچھ clear zone رکھتے ہیں clear zone position جو ہے وہ بہت critical point ہوتا ہے تو اس میں کوشش گیا آتا ہے کہ آپ کا یہ پورا level area ہوں ٹھیک ہے اس میں فینسز یا ڈیشز کو تھوڑا سا ہم لوگ انہوں کر سکتے ہیں تو اس میں جو runway کے beyond جو ہوتا ہے وہ 60 میٹر کے پاس w1 w2 width ہوتا ہے اور length ہوتا ہوتا ہے اور different airports کے لیے ہم لوگ یہ value change کر سکتے ہیں مطلب کی جو ہے کہ runway کے اگر beyond اگر aircraft جاتا ہے تو یہاں بھی اسپیس خالی ہونا چاہیے تاکہ وہ aircraft کو رکھا جا سکے بیانا کسی accident کے ٹھیک ہے یہ ہے clear zone اب بات کر رہتے ہیں turning zone کو تو اب جو ہے ہم لوگ surface کے بارے میں discuss کر چکے ہیں airport کے region میں تو airport کے region کے beyond جو ہے اب جو ہے کی approach surface کو ہم لوگا چھوڑ دیا جائے جہاں سے جو ہے aircraft approach کرتا ہے runway کی طرف تو اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس کے علاوہ اور جو regions ہے اس میں ہم لوگ کا جو ہے structures کی height کتنی ہونے چاہیے تاکہ جو پائلٹ ہے وہ easily جو aircraft کو وہاں پہ ترن کر سکے easily landing کرا سکے وہ سارے جو structures ہے airport میں اس کو وہ دیکھ سکے اس کے لئے ہم لوگ کو کچھ اسپیس خالی رکھنے رکھنی پڑتی ہے اس کو بولتا ہوں تو turning zone مطلب ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو یہ runway ہے runway کے beyond پورا airport ہے approach تو یہاں پہ runway کے along ہی کرتا ہے یا پھر landing آپ کا runway کے along ہی ہوتا ہے لیکن یہ جو area ہے اس area میں ہو سکتا ہے کسی accident کی وجہ سے یا کسی اور emergency purposes کی وجہ سے جو ہے aircraft کو turn کرنا پڑا turn کرنا پڑے تو بھی یہاں پہ اس region میں کوئی بھی کسی طرح structure یا obstruction نہیں ہونے چاہیے تو اس کے لئے کچھ fix rules ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کو کو کوئی بھی object ہے وہ 4.45 km جو ہے airport reference point پر وہ 51 میٹر سے زیادہ height نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو 4.5 km کے beyond جو ہے ہم لوگ 51 میٹر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہر 1.5 kilometer کے انکریج پر ہم لوگ جو ہے وہ ہے 30 میٹر ہم لوگ انکریج کر سکتے ہیں height کو کسی مطلب structure کے height کو 30 میٹر انکریج کر سکتے ہیں اور لگ بھگ یہ پندہ میٹر آگے جانے تک اس کے بعد ہم لوگ 150 میٹر height رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا جو جو ہے جو تھا object with actual height سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس میں تھوڑا سا values تھوڑا چینج ہے 45 میٹر تک اس میں maximum ہے جبکہ اس میں 30 میٹر تک ہی maximum تھا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا الگ ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ کا جو approach zone کے کے علاوہ جو area ہے اس کے لئے یہ ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں جوننگ لوگ کی تو اس سارے جو obstruction ہے جو بھی image surfaces ہے اس کے according ہم لوگ کچھ zoning law fix کرتے ہیں یہ کسی بھی airport location پہ airport ہے اس کے آس پاس کو جو region ہے اس میں کون کون سے structure بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے ہیں اس کے لئے ایک fix law بناتی آتا ہے اس کے according ہی آپ کو building وہاں پہ بنا سکتے ہیں تو جو ہے height zoning ہے height zoning ہے جو کی پہلے میں ڈسکس کیا تھا کہ 4.5 km تک ہم لوگ ایک fix height رکھتے ہیں اور پھر اب ڈیرک کلومیٹر کے ہر ڈیرک کلومیٹر پر ہم لوگ increase کر سکتے ہیں وہ پندہ کلومیٹر تک airport میں یہ جو law ہے وہ نہیں چاہیے تاکہ جو بھی سارا area جو ہے اس کو low profile رکھا جا سکے تاکہ کسی طرح کا بھی obstruction کریٹ نہ ہو لینڈنگ اور ٹیک آف میں نیکسٹ ہے لینڈ یوزنگ جون مطلب کی لینڈ یوز کیسا کرنا ہے ائرپورٹ کے آس پاس وہ بھی ڈیپین کرتا ہے کیونکہ اگر آپ لینڈ جو area ہے ائرپورٹ کے آس پاس اس میں کچھ آپ انڈیسٹرل ایکٹیوٹی کرتے ہیں کچھ اور ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو پولوسین کریٹ ہوتا ہے یا جو سموک نکلتا ہے اس کی وجہ سے ویجیبیلٹی میں پروپر کریٹ ہو سکتی ہے یا پھر آپ کو جو ائرپورٹ کا ریجن ہے اس کے آس پاس کوئی ریجنسل پلیسز ہے اگر اس میں کچھ لوگ اگر کچھ برس کو مطلب برس کا کچھ سینچوری ہے یا پھر اس طرح کا کچھ مطلب پیجن کو پالتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کے ائرپورٹ میں ائرکرپ کے مومن میں پرولم آ سکتی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ لوگ ہونا چاہیے تو اس کے لیے کمرشیل کیسے جائیں کمرشیل ہوگا ہونا چاہیے اس کے لیے بھی فکس لوگ فکس کیا جاتا ہے تو بات کیا کہ جو لوگ فکس کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جو لوگ جو ہے وہ لیکل رول ہے اس کے وجہ سے کسی مطلب پرسن کو کسی طرح کا کسی کے رائٹس پر ہیمپر نہیں ہونی چاہیے جو نیچر ڈیفائنٹ کرنا پڑھے گا کہ ڈیفائنٹ کی ائرپورٹ سے بیونڈ یا نیپر کس پوائنٹ پہ آپ کون سا سٹکٹر ڈیفائنٹ کر سکتے ہیں ڈیفائنٹ کر سکتے ہیں ڈیفائنٹ کر سکتے ہیں جنہرنگ لویت اس لو میں سارے چیزیں ہونی چاہیے آپ کو کس طرح کس طرح کتنا لائنٹ کو کس طرح اسمال کر سکتے ہیں پر مشبلہ ہائٹ کتنی ہے اس کا لیمٹ کا تک ہے آپ کا جنہرنگ لو میں آپ کی اس سپس چاہیے ہونی چاہیے ڈیفائنٹ تر crispy کہ ائرپورٹ بناتے سے محبش کر سکتے ہیں پڑھ اچھا ہم لوگ اس کو منج کر سکتے ہیں بچہ کر سکتے ہیں آپ کا کون سا سا اب جگٹ ہے وہ کس لوکیشون پہ ہے ہے تو آپ سن کرے گا نہیں کرے گا تو وہ ایک 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 چل ہائٹ ترننگ جون یہ ساری چیزیں دیکھ کر نہیں ہم لوگ ریشائر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکس سکر ہم نسکر کریں گے کہ بیسی کرنویلنٹ کیا ہوتا ہے اور بیسی کرنویلنٹ نکالنے کے لیے ہم لوگ کس طرح سے مطلب لینڈرینڈینٹس تیکاپ بیسی کرنویلنٹ کا استعمال کرتے ہیں